اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعہ علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نمان احمد گل اور ایم ایم اسوسیئیٹ پروفیسور پلاسٹک سیزری اس کیا ہواٹی چیزیو پہاملک۔ میں اس وقت میں چیزشن اور کچھ اور کوریا کرنے والٹ کچھ دیارے np. شہ سے پہدر ہوا کچھین م spriteی دنیا ایم job hard certified plastic surgeon ج tri cri کریں ان میں بھی رکی است pil سنگزپر اور مودع بن دریشن dessas پہتے کام پاکستان آج ہم صرف باعت کرے گی Argentinescars کے بارے میں As you know very well that acne is a very common problem آج کل young girls or boys کے اندر pimples کا مسئلہ بہت کامن ہے We will discuss about what are the causes of pimples What are the different factors which enhance the production of pimples in the body What are the things that we can do to avoid these pimples or to treat them and how we are going to treat the scars یا ان کے جو scars بعد میں پڑ جاتے ہیں ان کے لئے کیا کیا treatments آج کل available ہیں اور ان سے کس طرح کے results produce ہو رہے ہیں As you know acne جو ہے یہ ایک ایسا skin کا problem ہے جو کہ بہت سارے young girls or boys کو affect کرتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ During the teenage almost everybody has to go through a phase of acne to some extent کچھ لوگوں میں زیادہ اور کچھ لوگوں میں کم لیکن چہرے پہ دانے نکلنا ایک بہت ہی common سا problem ہے جو کہ بہت زیادہ لڑکوں اور لڑکیوں کے چہرے پہ نشان چھوڑ جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں زیادہ تر جو آج کل ایکنی ہو رہی ہے اس کے اندر دو تین چیزیں بہت important ہیں اس کے اندر ہمارا lifestyle کھانے کی چیزیں جو ہم زیادہ تر آج کل use کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ problem بہت زیادہ flare up ہو رہا ہے آپ میں دیکھا ہوگا کہ آج کل ہماری diet میں fizzy drinks جیسے کوک پیپسی جیسے شوگری سٹف جوسز بہت زیادہ common ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنک فوڈ کے استعمال کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو لڑکیاں ہیں ان کے چہرے پہ ایکنی کے سکارز اور پیمپلز بہت زیادہ common ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایکنی ایک ایسا problem ہے جو کہ ایک بہت بڑی importance gain کر لیتا ہے کیونکہ اس سے آپ کی نہ صرف چہرے کی جلد خراب ہوتی ہے بلکہ آپ کے confidence میں بھی کمی آتی ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکنی مختلف طرح سے پیزنٹ کر رہی ہے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ black heads کے طور پر یہ نمدار ہوتی ہے کئی دفعہ red color کے پر impulse نکلتے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ چہرے پر white color کے پر impulse نکلتے ہیں جیسے ہم white heads کہتے ہیں which are very common nowadays and this what happens is کہ یہ چہرے کے جو skin ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں بسیکلی ایکنی آپ کے جو glands کی activity ہے اس کی hyper activity یا اس کے اندر زیادہ glands کا جس serum ہے وہ produce ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کے اندر collect ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کے nails کے scratches کی وجہ سے وہ bacteria زیادہ تر اس کے اندر infection cause کر دیتے ہیں اور پھر it produces pus as well آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ دانیں بہت موٹے ہو جاتے ہیں ان میں سے کئی دفعہ پیلے سے رنگ کا مواد بھی نکلتا ہے ایکنی کے لیے بہت ساری treatments available ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ phase جس کے اندر بہت زیادہ pimples نکلتے ہیں اس کے اندر ہم patients کو کچھ medicines advise کرتے ہیں کہ جس سے ایکنی کے cells کی production یا جو pimples کی production ہے اس کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ جب ایکنی کو scarring ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آج کال بہت اچھے advanced treatments available ہیں جس کے اندر dermabrasion ہے جس کے اندر پی آر پی therapy آج کو بہت اچھی results دے رہی ہے اس کے علاوہ we can go for some other advanced treatments like stem cell therapy and fat crafting as well کئی دفعہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایکنی سے جلد اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ we have to go for surgical treatments for gaining a good skin ایک جو بہت اچھا treatment ایکنی کا ہے وہ ہے laser treatment laser سے ہم ایکنی کو بہت اچھے طریقے سے control بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم laser peel کے ذریعے ہم ایکنی کے جو جو bacteria ہیں ان سے ہم نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں اس سے یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو laser resurfacing ہوتی ہے اس سے ایکنی کے scars کو نہ صرف remove کیا جا سکتا ہے بلکہ ہم ان کو بہت اچھا حد تک جلد کو ملائم بھی کر سکتے ہیں ایک چیز جو میں اس پہ emphasize کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ایکنی کے scars کا treatment کی بات کرتے ہیں you cannot achieve a hundred percent plain skin if you have got very severe scarring so I would advise کہ you go for preventive measures first of all so as to avoid the pimples in the first place اگر آپ pimples کو avoid کر لیں گے pimples نہیں ہوں گے تو you will have a good skin لیکن اگر آپ treatment کراتے ہیں you certainly can get some benefit out of the treatment as well اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایکنی کا جو treatment ہے it is certainly available it has got good results لیکن آپ کبھی بھی hundred percent smooth skin حاصل نہیں کر سکتے اس لیے میری آپ کو suggestion یہ ہے کہ try to avoid getting acne pimples اس کے اندر i usually request my patients کہ ایک ایک regime follow کر لیں جس کے اندر میں انہیں ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ اگر وہ چار چیزوں کو اپنے life کے اندر modify کر لیں تو certainly ان کے اندر acne کی production اور acne کی scarring بہت حد تک minimize کی جا سکتی ہے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے intake کے اندر water کا intake بہت زیادہ کر دیں صبح اٹھتے ہی اگر آپ تین سے چاہ گلاس پانی پیئیں یہ بیسٹ ڈیٹاکس ہے it purifies your body it gets the chemicals out of your body in a very good way it also makes your skin soft اور اس سے آپ کی skin کے اندر ایک positive change آتا ہے secondly میں اپنے patients کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے nails کو ہمیشہ trim کر کے رکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم inadvertently we always have the habit of scratching the face اور جس کے بڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ scratch کی وجہ سے جو bacteria site پہ پڑے ہیں وہ skin کے اندر چلے جائیں گے اور پھر وہ acne کو proliferate کریں گے اس کو aggravate کریں گے اس لیے اپنے nails کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں تاکہ آپ کو acne کے pimples اور اس سے جسکارنگ ہوتی ہے اسے بچا جا سکیں اس کے علاوہ diet کے اندر ایک بہت بڑی جو آج کل problem چل رہی ہے fizzy drinks کی اور junk food کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے acne زیادہ ہو جاتی ہے سویر ہو جاتی ہے جتنے بھی میں پیشنٹ دیکھتا ہوں جن میں بہت زیادہ سویر ایکنی ہے most of them are chocolate lovers the reason being کہ they eat a lot of chocolates and sweets and that is why ان کے اندر pimples کی production بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کل ہماری کچھ young generation کے اندر hormonal disturbance بہت زیادہ ہو رہی ہے hormonal disturbance ہی وجہ سے body کے اندر chemicals کا ایسا disturbance پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے acne flare up ہو جاتی ہے اسی لیے جو لڑکیاں جن کے اندر hormonal disturbance ہو ان کو ایک اچھے سے gynecologist سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے periods regular ہو جائیں اور ان کو اس acne کے problem سے بھی بہتری آ سکتی ہے آج کل home remedies کا بہت زیادہ رواج ہے بہت سارے لوگ آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے جیسے aloe vera gel استعمال کر لیں جیسے کچھ oils ہیں وہ استعمال کر لیں اس سے acne بہتر ہو جاتی ہے I would suggest that it's a very sensitive thing to do acne ایکنی ایک ایسا problem ہے جو آپ کے face کو destroy کر دیتا ہے تو اس لئے I would suggest کہ if you have a problem with acne and post acne scars consult a good doctor consult a good dermatologist or a cosmetologist who can guide you because if you have a healthy skin you will feel confident and you will feel that your skin looks good and it will enhance your beauty as well lastly I would like to say don't take acne as a very light problem it's a very severe sort of disease کیونکہ بہت سارے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو acne کی وجہ سے depression میں چلے جاتے ہیں اس لئے I would like to say if you have a problem with acne try to come to a doctor to see a doctor and stop all the fizzy drinks and junk food this not only destroys your skin it also affects your general body if you like this video please subscribe to Oladoc channel for more such videos